مہنگائی کے ستائے عوام پر اوگرہ کو ترس آہی گیا ایل پیجی کی قیمت میں 12 روپے 38 پیسے فکلو کمی گریلو سیلنڈر 146 روپے 19 پیسے سستہ ہو گیا قیمت 1572 روپے اور 40 پیسے مقرر نئی قیمتوں کا اطلاق مئے 2021 کے لیے ہوگا کرونا کی تیسری لہر بیکابو جنوبی پنجاب میں مزید ستنافرات جان کے بازی ہار گئے ملتان میں نو سرگودار میابالی میں تین تین مریض جانبہ حق رحمیر خان اور مزفرگڑ میں ایک ایک مریض جان سکیا سرگودار میں 142 اور ملتان میں 95 افراد کوویڈ ڈائنکین کا شکار بہابالپور مبہتر رحمیر خان پینسلر ڈی جی خان اکتیس میابالی بیس اور مزفرگڑ میں 18 کیسز ریپورٹ جنوبی پنجاب میں 50 سال سے زائد عمر افراد کی کرونا ویکسنیشن جاری پڑی تعداد میں افراد ویکسنیشن لگوانے کے لیے آنے لگے شہریوں نے کرونا ویکسن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری پروپگینڈے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں ویکسن لگوانے سے خود کو زیادہ محفوظ محسوس کر رہے ہیں تمام محمد افراد سے ویکسن لگوانے کی اپیل بھی کرتے ہیں عوام کو جہاں ویکسن ضرور لگوانے چاہیے یہ ان کے مفاد میں ہیں اب بعض لوگ جو پروپگینڈا کر رہے ہیں کہ یہ جان لیوا ہے یا اس کے نقصانات ہیں ایسی بات نہیں ہیں شہریوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویکسن ضرور لگوانے چاہیے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے کرونا کے خلاف جنگ شہر اولیہ میں حکومت کا پانچ مورچے قائم کرنے کا فیصلہ سپورٹس جمنیزیم سمیت پانچ مقامات پر ویکسنیشن سینٹر قائم کیے جائیں گے سرگودہ میں مزید تین ویکسنیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ سیو ہیلتھ نے مقامات کا دورہ کیا ڈیڈی خان میں وزید دو کرونا ویکسنیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ درمیہ بالی سپورٹس جمنیزیم میں اور امیروں کے لیے الہدہ الہدہ قانون عام شہری کیر سوپیز پر عمل نہ کرنے پر مقدمات ایم پی ملک احمد علی کی جانب سے حکومتی احکامات نظر انتاز سڑک کے افتتاہ پر جلسہ سجا لیا ماسک کا استعمال لاہی سماجی فاصلے کا خیال انتظامیاں سب کے لیے ایک ہی قانون بنائے شہری پھٹ پڑے ملتان میں مکمل لوگ ڈاؤن کا پہلا روز حکومت کی جانب سے شہر بھر کی مارکیٹس میں تمام تجارتی سرگرمیوں پر پابندی شہریوں سے کرونا ایسو پیس پر عمل کرانے کے لیے پولیس بھی موجود تاجروں کی جانب سے لانک ڈاؤن پر پریشانی کا اظہار شہریوں نے حکومتی فیصلے کا احسنان اقدام قرار دے دیا آدھا رمضان گزر گیا عوام کے مشکلات کم نہ ہوئیں ملتان اور مزفرگر کے رمضان بزاروں میں شہریوں کا رشت چینی کے حصول کے لیے خواتین کی کتاریں لگ گئیں کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی ماسک اور سماجی فاصلے نظر انداز انتظام یا غائے بودھر لیہ میں سستی چینی نایاب ہو گئی شہری پریشانی دکھانے دریں دو دن بند رکھنے کی پابندی ختم کر کے بھی بزاروں میں رشت کو ختم کیا جا سکتا ہے رحمیان خان میں صدر چیمبر آف کامرس خادہ بجیر احمد کا سمارٹ لاؤگ ٹون میں دکانوں کو بند کرنے پر تحافظات کہتے ہیں لاؤگ ڈاؤن کے خوف سریش شہریوں نے خریداری کی کوشش میں بزاروں میں رشت پیدا کر دیا دکانوں کریانہ اور گراسری سٹور کے وقت کو بڑھا دیا جائے تو رشت کم ہو جائے گا ملتان سٹی ٹرافک پولیس کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے متحرک چیف ٹرافک افیسر جلیل عمران خان کا رمضان بزار شم سباد کا دورہ شہریوں میں فری ماس تقسیم کیے کہا کرونا کے بڑھتے کیسز کے سبب بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے گھر رہیں محفوظ رہیں آرپیو سرگودہ اشفاق احمد کی عوام سنکومتی حکامات پر عمل کرنے کی درخواست کہتے ہیں کرونا کی تیسی لہر خطرناک ہے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں کرونا مزید بڑا تو آئندہ مکمل لوگ ڈاؤن کی جانب جایا جا سکتا ہے آرپیو بہاولپور زبید ریشک نے بھی عوام سنکومتی حکامات پر عمل درامت کی اپیل کر دی دروبی پنجاب میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان مدرعالہ عثمان گزار کی سربراہی مجلاس ملتان ویہاڑی دورویا روڈ اور سرگودہ دورویا سڑک پر منصوبے کی تدابیز منظور ملتان رنگڈوڈ منصوبے کو بھی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بنایا چاہے گا ملتان میں دریکٹر ڈیولیمنٹ وکاس خاکوانی کی سربراہی مجلاس دیولیمنٹ کی دویگن کی ترکیاتی سکیموں بارے چائزہ جلاس ہوا دریکٹر ڈیولیمنٹ کا کمیونٹری ڈیولیمنٹ پروگرام فیس ٹو کا کام سسروی کا شکار ہونے پر برہمی کا اظہار سی ڈی پی فیس ٹو کے تمام پروجیکٹس پریس جون سے پہلے مکمل کرنے کا حکم نیا پاکستان منزل آسان پروگرام فیس ٹھری جلد شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا قائریازم میڈیکل کالج بہابلپور مالی بہران کا شکار انتظامیہ نے مختلف اخراجات کے مد میں حکومت سے 73 کروڑ پے کے فنڈز بانگ لیے مختلف سرویسز کے ادائیگیوں اور دویات کی خیداری سمیت دیگر اخراجات کیے جائیں سرکاری کالجز کے اصادزہ کے پاس کتنی دولت ایچی سی نے اصادزہ کی تفصیلات طلب کر لیا اصادزہ دیکلیئر کرنے کے لیے اصادزہ کو پرفارمہ جاری ہے اصادزہ دیکلیئر نہ کرنے والے اصادزہ کے خلاف تعدیبی کارروائی کا اندیہ دے دیا گیا ملتان کا سب سے بڑا کیفیٹیریا پبلک سکول میں بنے گا گرلز کیمپس میں کیفیٹیریا کی بیس مرلے میں تعمیر جاری طالبات کے لیے مختلف قسم کی سٹنگ اور سہولیات سرہن کی جائیں گی پنسپل عزمان خان کا کہنا ہے کہ کیفیٹیریا کا کام جاری ہے مئے کے آخر میں مکمل کر لیا جائے گا اس کا افتتابی پرپور طریقے سے کیا جائے گا وائس ٹانسلر سلامی یونیورسٹی بھاولپور کی ڈاکٹر زمان تارک کی فزیرائی گیارہ ممالک کے سرجن ڈاکٹر کے مابین انگلینڈ میں ہوئے امتحان میں ٹاپ کر لیا انجینئر ڈاکٹر اتھر محبوب کی ڈاکٹر زمان تارک سے ملاقات کامیابی پر سراہا پھول اور یادگاری شیلڈ بھی پیش کی ملتان میں جوات اسلامی غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے پیش پیش الخدمت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے شہر میں دو راشن سٹوٹس کا افتتہ کر دیا ضرورت مند افراد نام درج کروانے کے بعد ضرورت کے مطابق راشن حاصل کر سکیں موسیقی